تیونس کا ایک عالم باعمل جن کا نام ایمن ابو البرکات بن محمد تھا اس نے مدینہ منورہ میں کافی عرصہ گزارا جب وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ تم نے کس طرح ہماری جدائی کو پسند کر لیا چنانچہ بیدار ہو کر مدینہ منورہ سے جانے کا ارادہ ترک کر دیا سات سو چونتیس ہجری کو مدینہ منورہ میں ہی وصال پایا تیونس کے بادشاہ نے آپ سے وطن واپس آنے کی درخواست کی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگر مجھے مشرق و مغرب کی حکومت بھی دے دی جائے تب بھی میں سید دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در اکدس نہیں چھوڑوں گا ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے